ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سب میرین یعنی آپ دوست کا جو کہ ٹائٹینک کا ملپہ دکھانے کے لیے لوگوں کو سمندر کی گہرائیوں میں لے کر چاہتا ہے اس سب میرین کو ناسا اور واشنگٹن انیورسٹی نے مل کر تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی ماہر انجینئرز ہیں اس سب میرین کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے سب میرین اور ایک اس کی اوپر چھوٹا سا کیپسول ہوتا ہے جسے ویسل کا نام دیا جاتا ہے سب میرین تھوڑی سی پانی کی گہرائی میں جا کر اس ویسل کو اندر سٹارٹ کر کے چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد یہ ویسل سمندر کی گہرائی میں تیرہ ہزار فٹ تک کی گہرائی تک جا سکتی ہے جو کہ کوئی بھی دنیا کی عبدوز نہیں جا سکتی یہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ برج خلیفت جیسی پانچ بلڈنگیں آرام سے اس میں سما سکتی ہیں اس کے اندر سفر کرنے کا موقع بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے یہ ایک وقت میں صرف پانچ لوگوں کو لے کر جا سکتی ہے اس کے اندر ایک انسان اگر زندگی میں ایک بار سفر کر لے تو دوبارہ اس کو موقع نہیں لیا جاتا ہے اس کے اندر کا سفر آٹھ دن کا ہوتا ہے جس کا کرایہ دو لاکھ پچاس ہزار ڈولر ہوتا ہے اس پر جانے والے لوگوں کو پہلے اچھی سے ٹریننگ دی جاتی ہے لوگوں سے ایک بہت بڑا کونسٹنٹ فارم سائن کروایا جاتا ہے اور اس میں انہیں اچھا ہم سیفٹی فیچرز اور کس طریقے سے اس کے اندر بیٹنا ہے رہنا ہے یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اس کے اندر موت بھی ہو سکتی ہے یہ بات خاص طور پر انہیں بتایا جاتی ہے کہ آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں اور یہ آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں اس پر ان کا سائن کروایا جاتا ہے تاکہ کمپنی پر بعد میں کوئی بلیم نہ آئے اس کیپسول نما ویسل کا انٹرول بہت ہی بیسک ایک چھوٹے سے ایکس باکس نما گیمنگ ریموٹ سے کیا جاتا ہے جب یہ ویسل نیچے کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اور ہی پلینڈرڈ میں سفر کر رہے ہیں یہ دھائی گھنٹے میں دو میل کی گہرائی میں سمندر کے اندر جاتی ہے جو لوگ پہلے سفر کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ویسل اندر سے بہت تھنڈے ہوتی ہے اور جتنی گھرائی میں جاتی جاتی ہے پانی کے گھرائی میں اتنی زیادہ تھنڈ بڑھتی جاتی ہے مصطافرے کو یہ باہر دیکھنے کے لیے اور تصویر کھیچنے کے لیے ایک ہی بہت بڑا سا ہول ہوتا ہے جس کے آگے شیشہ ہوتا ہے یہ سب میرین بائیس فٹ لمبا اور آٹھ اشاریہ تین فٹ انچا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا باتھروم ہوتا ہے جس پر ایک کٹن لگا ہوتا ہے پرائیویسی کے لیے دوستو جب یہ لوگ تیرہ ہزار فٹ کی گھرائی میں ٹائٹانک کے ملبے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کو دیکھنے کا ٹوٹل سفت چار سے پانچ گھنٹے میں پور ہو جاتا ہے اس میں جو خوش قسمت لوگ آرام سے پہنچ جاتے ہیں گھرائی میں پھر وہ تصویریں لیتے ہیں اور اپنا ایڈونچر پورا کرتے ہیں اور پھر سیفلی واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک الگ ہی دنیا بستی ہے دوستو اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بڑی بیانک سچائی بتانے لگیں اس کو آپریٹ کرنے والی کمپنی کو جو کہ ٹائٹانک کا ملبہ دکھانے کے لیے یہ افدوز اور یہ ویسل لے کے مسافروں کو لے کے جاتی ہے کبھی پروپر سرٹیفیکیٹ اس کام کے لیے ملا ہی نہیں لیکن کچھ جگار جو ہر جگہ چلتے ہیں اس وجہ سے یہ کام چلا رہے تھے اور اچھا غصہ پیسہ کمار ہے پانچ سال پہلے میرین ٹیکنولوجی سوسائٹی نے اس کمپنی یعنی اوشن گیٹ کو لکھا کہ آپ جو تجربہ کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے آپ لوگوں کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں بن کر کے سمندر کی گہرائی میں لے کے جا رہے ہیں اور اس کے نتائج بڑے خوفناک اور بیانک ہو سکتے ہیں اس کے باوجود اوشن گیٹ نے تمام رولز کو پاؤں کے نیچے مسل کر پھر سے یہ کام اپنا چاری رکھا اس کے بارے میں جو انجینئر اس کو بنائے ہیں اور اس کی کوالیٹی وغیرہ چیک کر کے اس کو فائنل سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں ورکنگ کا انہوں نے بھی خاص طور پر یہ کہا کہ یہ ٹیکنولوجی صرف سمندر میں کچھ سو میٹر کی گرائی تک جانے کے قابل ہے اگر آپ اس کو ہزاروں میٹر کی گرائیوں تک لے جائیں گے تو یہ بہت بڑا رسک ہوگا جبکہ اس کمپنی یہ تمام رسک جاننے کے باوجودوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی ویسل کے اندر پانی کے گرائیوں میں ہی تباہ و برباد ہو گئے اس ویسل میں پہلے بھی سمندر کی ڈیپ میں جانے کے بعد کمیونکیشن کا مسئلہ آیا تھا یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ تیرہ ہزار فیڈ کی گرائی میں جانے کے بعد اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ خود کو بچانے کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ سمندر کی اتنی گرائی کے اندر وارٹر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچل کے رکھتے گا اس کے کھلتے ہی پہلے تو یہ ویسل تباہ ہو جائے گی اور جب یہ اس قسم کی آپ دوز یا ویسل تباہ ہوتی ہے تو وہ پچک جاتی ہے اور اس کے اندر بیٹھے لوگ بلکل کچومر بن جاتے ہیں اس کے بعد سمندر کے پریشر کی وجہ سے آپ وہیں مر جائیں گے اور اگر آپ اندر ہی رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے تو آٹھ دن تک آپ اس کے اندر آرام سے رہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر صرف آٹھ دن کی اکسیجن ہوتی ہے اس کے بعد آپ سانس گھٹنے کی وجہ سے ہی مر جائیں گے دوستو جیسے کہ حالیہ اس ویسل کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آٹھ دن تک یہ اکسیجن اور جو بھی ائر پریشر تھا اس کے اندر اس کی وجہ سے یہ قائم رہی اور ریپورٹ آتی رہی کہ آٹھ دن تک وہ رہ سکتے ہیں ان کی کوئی کمیونکیشن نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بلاسٹ کی آواز آئیے ہوتا یہ ہے کہ ایسی آپ دوست یا اس قسم کے ویسل کے اندر ایک خاص قسم کے ائر پریشر رکھا جاتا ہے جو کہ باہر کے وارٹر پریشر کو کنٹرول کرتا ہے ظاہر ہے جب وہ ائر پریشر کم ہوا ہوگا وارٹر پریشر بڑا ہوگا تو اس کو پچکا دیا ہوگا اور وہ تباہ و برباد ہوگی تو دوستو بڑے افسوس کے ساتھ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ہمارے پانچ بھائی جو گئے تھے وہ اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نئی رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینک یو